رکھ کرتے ہیں آزاد کشمیر کا جہاں کئی دیہات ایسے ہیں جہاں مکینوں کو سکتر سال سے صحت کے بنیادی سہولیات ہی مویسر نہیں بڑے شہروں میں علاج کی سکت نہ رکھنے والے مریضوں کو تادم مرک بستر پر گزارنا پڑتا ہے ایسے ہی ایک گاؤں کے مکینوں کی کہانی بتا رہے ہیں مظفر آباد سے تقیل حسن یہ ہے مظفر آباد کے نواح میں واقع یونین کونسل پنچکوٹ کا گاؤں گڑھنگا جس کی ہزاروں نفوس پر مجتمل آبادی کو گزشتہ ستر سالوں سے تحال تبیس اولیات مویسر نہیں آسکی ہے اگر روڈ ہمارے پاس ہوتی ہوتی ہمیں اسے مجبوری پڑھتے ہیں جب یہ گولمنٹ آتی ہے بات بھول چاہتی ہے جب گولمنٹ کیا ہم انسان نہیں ہیں ہم آکر نہیں رکھتے تبیس اولیات سے محروم گاؤں کے افراد کو معمولی چیک اپ کے لیے بھی بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے جبکہ درجنوں نادار مریض مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے سالوں سے ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں بیمار ہوتا ہے لیکن اس کا حال وہی ہے جب تک وہ مرے نہیں ہے وہ چرپائی سیوپر نہیں اٹھتا جب وہ مرتا ہے اس کو پھر قبر میں جا کے اس کے دفن کرنا پڑتا ہے یہ کہانی صرف پنچکوٹ گڑنگا کے مکینوں کی ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے دہی علاقوں میں درجنوں گاؤں ایسے ہیں جن کے لوگ سہیت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کیمروین محمد نویت کے ساتھ تکیو لحسن دنیا نیوز مزفرات